لا تقولو لموتاکم اللہ خیرہ اپنے مرہومین کو ہمیشہ خیر کے ساتھ یاد رکھیں ایک سورہ فاتحہ اپنے مرہومین کے لئے پڑھ دیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حصبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئل خلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الَّذِي بَعُدَا فَلَا يُرَا وَقَرُبَا فَشَهِدَنَّ جُوَا خَلَقَ الْقَلَائِقَا بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَدْعَنَ عَرُضِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُوَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ وَالْمُصْطَفَى الْعَمْجَدِ حَبِيبِ الْعَلَهِ الْعَلَمِينَ عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالَا هِلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ حَلَى عَادَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَوَائِلِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوقِهِمْ وَنَاسِبِي شِيَعَتِهِمْ مِنَ الْعَانِ الْعَلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بسم اللہ الرحمن الرحيم وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَى خَقَّهُ صلوات فرح محمد وعی محمد اللہ الرحمن 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 یہ آئے کریمہ سورہ عسرہ کی یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھبیس ہے اور آپ مسلسل مجلسوں میں سنتے آئے ہیں کہ یہ آئے کریمہ فدق کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کس کے متعلق ہے فدق کے بارے میں ہے اور اس آئے کے ذہن میں گفتگو ہو رہی تھی خدبہ جناب زہرہ مرضیہ پیش کیا جا رہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن میں آئے کہ خدبہ فدقیہ جو بیبی نے دیا ہے در حقیقت اس وجہ سے کہ یہ آئے کریمہ نازل ہوئی تھی اور اس آئے کی وجہ سے بیبی کو فدق دیا گیا ہے تو فدق اگر بہت مہم چیز تھی تو جیسے نماز روزے کا بار بار قرآن میں تقرار ہوا ہے نماز کا ذکر آیا ہے زکاة کا ذکر بار بار آیا ہے تو فدق اگر بہت اہم تھا تو بار بار آنا چاہیے اس کا بھی ذکر بار بار ہونا چاہیے تھا جی حق زہرہ ہے فدق اور حقوق آل محمد میں سے ایک حق فدق ہے اس آئے کریمہ میں تو اس کا تذکرہ ہوا ہے سورہ روم آئیت نمبر اڑتیس میں بھی فدق کا تذکرہ ہے اشارت ہوتا ہے فآتِ ذَلْقُرُبَا حَقَّهُم وہاں لفظ فِ اضافہ ہے فآتِ ذَلْقُرُبَا حَقَّهُم یہ بھی فدق کے بارے میں ہے فدق کے بارے میں اور کہاں ہے کچھ مثالیں دے دیں آپ کو قرآن کریم کی آیات پیش کر دیں حوالے کے طور پر قرآن کریم میں ایک سورہ ہے سورہ حشر سورہ حشر ہے سورہ حشر کی آئیت چھے میں بھی فدق کا تذکرہ آیا ہے وَمَا عَفَا عَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُم فَمَا عَوْجَفْتُمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَانِ وَلَا كِنَّ اللَّهَا يُسَلِّتُوا رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاہُمْ اس آیت کو دیکھئے گا نکالیے گا پڑھئے گا یہ آیت یہ بھی فدق کی طرف اشارہ کرتی ہے آیت نمبر ساتھ میں بھی جائیں اسی سورے کی تو وہاں بھی فدق کا تذکرہ ہے وَمَا عَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِذِ الْقُرْبَىٰ وَلْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنِ السَّبْهِينَ بس اشارہ کرنا مقصود ہے چونکہ اگر ہر ایک کی تفصیل بیان کرنے لگے تو اپنے مقصد سے ہڑ جائیں گے اور اپنے موضوع سے دور ہو جائیں گے یہاں بھی ہے اور بھی آیات میں ہے سورہ قاف میں ہے مَنْ نَاعِ لِّلْخَيْرَ سورہ قلم میں ہے مَنْ نَاعِ لِّلْخَيْرَ مُؤْتَدٍ عَثِينَ فَدَق اس کا تذکرہ بہت سی آیات میں ہے یہ چند آیتیں ہم نے اشارہ کی ہیں ہمیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنی چاہیے چند آیت کریں دس آیت پڑھیں پانچ آیت پڑھیں مگر ذرا سا ترجمہ بھی دیکھیں اس کا میننگ بھی دیکھیں تھوڑا غور بھی کر لیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد محمد اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق من جعله عمامه قاده إلى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه إلى النار فإنه خیر دلیل يدل على خیر سبیل وفیه بیان وتفصیل وتحصیل دیکھو جب زمانے میں انہیرہ چھا جائے اور اتنے فتنی امد امد کے آئیں کہ تم فتنوں میں گھر جاؤ فتنے بھی ایسے ہو جو انہیری رات کی طرح ہو کہ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کرے جب ایسے حالات ہو جائیں نہائیت اتمنان کے ساتھ کلام پاک کھولیے اور اس کی تلاوت کیجئے اور تلاوت میں غور و فکر کیجئے فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْعَانِ تو قرآن کھول لینا قرآن پڑھنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چند آیتیں ہی پہو مگر سمجھو کوشش کرو میلنگ سمجھو کیونکہ اگر آپ میلنگ پڑھیں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہیں جا کے ذہن آپ کا رک جائے کسی چیز کا میلنگ آپ سمجھ نہ پائیں تو جب آپ نہیں سمجھیں گے تو عالم کے پاس جائیں گے عالم سے پوچھیں گے عالم آپ کو بتائے گا قرآن کے ساتھ آپ عالم سے جڑے رہیں گے فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْعَانِ دیکھو قرآن تم پہ فرد ہے مَنْ جَعْلَهُ عَمَامَهُ جو قرآن کو آگے آگے رکھے گا قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ یہ قرآن اسے پھینچ کے جنب کی طرف لے جائے گا وَمَنْ جَعْلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى الْنَّارِ جو قرآن کی تعلیم کو پیچھے ڈال دے گا قرآن کی طرف توجہ نہیں دے گا پڑھے گا بھی نہیں تھوڑا سا بھی مطالعہ نہیں کرے گا ساقَهُ إِلَى الْنَّارِ قرآن اسے حقاقِ دوزق کی طرف لے جائے گا فَإِنَّوْ خَيْرُ سَبِيلٍ بِتْرِينِ رَاح اچھی راہ دکھاتا ہے قرآن يَدُلُّ اَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ بِتْرِينِ رَاستِ تِیرَانُمَائِ کرتا ہے قرآن میں کیا ہے بیان اس کے اندر وضاحت ہے اس کے اندر تفصیل بھی ہے اس کے اندر علوم و معلومات بہت زیادہ ہیں آپ قرآن پہا کریں مطالعہ کیا کریں تلاوت کریں چاہ چند آیتیں کی کریں آپ پچاس آیت نہ پڑھئے چل آیتیں پڑھئے یہ نہیں مانا کر رہا ہوں کہ آپ نہ پڑھئے یعنی آپ کچھ آیتوں پہ غور بھی کیجئے وقت نکالیے چند آیتوں پہ غور فکر کے لیے بھی عزیزوں جو آئے کریمہ میں روزانہ تلاوت کر رہا ہوں کس سورے کی آیت ہے سورے بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھبیس ہے سورے بنی اسرائیل کے بارے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمد اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے آپ بھی فرماتے ہیں دونوں معصوم کا ارشاد موجود ہے فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ چھوٹا ہو لیکن زبان اس کی صحیح سے نہ کھلتی ہو نہ چلتی ہو بول نہ پا رہا ہو تو اس سورے کو لکھو ایک ظرف میں ایک برطن میں جیسے پلیٹ پہ لکھو یک تو وہاں زافران زافران سے لکھ لینا اور پھر اس کا پانی یعنی اس کو پانی سے دھولو اور اس کے بعد ایک ظرف میں پانی رکھو اور بچے کو پانی پلاؤ زبان کی مشکل حل ہو جائے گی وَانْتَلَقَ لِسَانُهُ اور زبان میں روانی پیدا ہوگی وَازْدَادَ فَحِمًا اور دماغ بھی تیز ہوگا وہ ہوشیار بچہ ہوگا ذہین بچہ ہوگا یہ ایک فائدہ ہم نے تلاوت کا بھی بتایا تاکہ اس فائدے کو مد نظر رکھ کے ہی تلاوت کیا جائے تب ہی بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد خطبہ فدقیہ کیا یہ صرف شیعوں کی کتاب میں ہے یا اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے روز اول ہی بتایا تھا لیکن آج باقاعدہ علماء اہل سنت میں ایک عظیم عالم کا تذکرہ کرنا ہے علماء اہل سنت میں ایک نہائیت عظیم جلیل القدر عالم ہے نام ہے عبد الحمید اس کے والد کا نام ہے ابن عبد الحدید عبد الحمید ابن عبد الحدید یہ علم کب تھا سن چھے سو ہجری میں تھا اس میں نحج البلاغہ کی شرعہ بھی لکھی آیا نہائیت عظیم اور بڑی شرعہ ہے شرعہ لکھتے ہوئے شرعہ ایک دو جلد میں نہیں ہے یہ شرعہ اٹھارہ جلدوں سے زائد میں ہیں کم از کم اٹھارہ جلد ہی ہی تقریباً اتنی تھی اتنی تو ہی اس میں اس نے مولا علی کا ایک خط نقل کیا ہے وہ خط مولا عثمان ابن حنیف کو بھیج رہے ہیں اس خط کے زیل میں اس میں لکھا ہے خدبہ فدقیہ کے بارے میں ہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کو اور وہاں اس میں یہ لکھا ہے کہ میں اس خدبے کو یہاں نقل کر رہا ہوں میں نے یہ خدبہ محدثین اہل سنت کی زبان سے سنا ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں دیکھا ہے لہٰذا میں جو خدبہ نقل کرنے جا رہا ہوں یہ اہل سنت کی کتابوں سے نقل کروں گا لا من کتب شیعہ شیعوں کی کتاب سے نقل نہیں کروں صاف صاف لکھتا ہے کہتا ہے لا من کتب شیعہ شیعوں کی کتاب سے میں یہ خدبہ نقل نہیں کروں گا پھر اس نے کہا کہ جو خدبہ نقل کر رہا ہوں میں ایک بہت بڑے جید عالم ہے ہمارے وہ خود کہہ رہا ہے ہمارے ایک بہت بڑے جید عالم ہے نام ہے ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوہری اس کی کتاب ہے السقیفہ و فدک کتاب کا نام کیا ہے سقیفہ اور فدک لکھی کس میں ہے ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوہری اس نے یہ کتاب لکھی رائٹر یہ ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ اس احمد ابن عبدالعزیز نے اپنی کتاب سقیفہ اور فدک میں خدبہ جناب زہرہ کو حضرت زینب صلی اللہ علیہ سے نقل کیا ہے پھر آگے بہ کے کہتا ہے کہ اسی کتاب میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ خدبہ امام جعفر صادق نے نقل کیا ہے اور ان کے والد امام باقر نے بھی نقل کیا ہے ان کے والد امام زین العابدین نے بھی نقل کیا ہے ان کے والد امام حسین نے بھی نقل کیا ہے پھر اور آگے لکھتا ہے کہ یہ خدبہ جناب فاطمہ کا صرف انہی حسنی نقل نہیں کیا جابر جوفی نے امام محمد باقر سے بھی اس خدبے کو نقل کیا ہے اس کے بعد اور آگے لکھتا ہے کہ اسی خدبے کو اسی خدبے کو عبداللہ ابن حسن نے بھی نقل کیا ہے اور سب کہنے کے بعد اتنی باتیں کہنے کے بعد کہتا ہے ان سب نے ملکے یہ کہا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سرکار دو عالم دنیا سے رخصت ہوئے پھر لوگوں نے شقیفہ میں اکٹھا ہو کر ایک کو خلیفہ بنا لیا پھر یہ اتفاق کیا گیا کہ فدق زہرہ سے لے لیا جائے سب نے یہ کہا یہ خدبہ صرف ایسا نہیں کہ ہماری ہی کتابوں میں لہذا یہاں تک بیان کرنا ضروری تھا زیادہ تفصیل پیش نہیں کرنا ہے بی بی خدبہ دے رہی تھی اور کہاں دے رہی تھی آپ کی خدمت میں کچھ جملے تو عرض کیے ہیں یاد ہوں گے مسجد نبوی میں انسار موجود ہیں مہاجرین موجود ہیں مدینہ کے اکثر لوگ وہاں موجود ہیں بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی کچھ موجود تھے جن کی جگہیں معین تھی چونکہ خدبے میں لفظ غیر ہی مارہا ہے یعنی اغیار بھی تھے جن کا تعلق نہ انسار سے تھا نہ جن کا تعلق مہاجرین سے تھا کچھ ایسے بھی تھے جو وہاں موجود تھے بی بی نے خدبہ دیا حمد و سنہ الہی بیان کیا اللہ کے صفات بیان کیے اس کے بعد یہ فرمایا کہ پروردگار عالم کیسا ہے وہ واحد ہے لا شریک ہے اس کا دیدار مخال ہے سب کچھ بیان کیا بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا اسے ضرورت نہیں تھی ان تمام چیزوں تھی کہ وہ مخلوقات کو پیدا کریں اسے کیا ضرورت تھی کہ لوگ پیدا ہوں پھر ہماری عبادت کریں کیا اس کو عبادت کی ضرورت تھی نہیں فرماتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اِلَّا تَسْبِيطا لِحِكْمَتِ وَتَنْبِيحًا عَلَىٰ تَعْوَتِ وَإِذْحَارًا لِي بَرِيَّتِ وَتَعْبُدًا لِي بَرِيَّتِ وَإِذْحَارًا لِي دَعْوَتِ صرف مقصد یہ تھا کہ حکمتِ الٰہی لوگوں کے سامنے آئے کہ اللہ کتنا صاحبِ حکمت ہے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اطاعت کی طرف توجہ دلائیں مقصد یہ تھا کہ لوگ بندگی کا اعتراف کریں مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں اس کی دعوت کو قبول کریں اللہ نے اس لیے کائنات کو پیدا کیا پھر اس نے ایسا ہی نہیں کہ صرف اتنا ہی کر دیا ہو بلکہ اس نے ثواب کا بھی سلسلہ رکھا کہا کہ کارِ خیر کرو گے ثواب دھوں گا کارِ بد انجام دو گے اقاب کروں گا اور جو اللہ کے گناہوں سے بچ کر جنت کی طرف چلا جائے پروردگارِ عالم اسے جنت بہترین مقام انعیت کرے گا یہ بیان چل رہا تھا اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پروردگارِ عالم نے میرے بابا کو بھیجا وَأَشْهَدُ عَنَّ عَبِي مُحَمَّدًا صلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ اللہ کا رسول محمدِ مُسْتَفَى میں ان کی رسالت کی شہادت دیتی ہوں یہ وہ نبی ہے کہ اللہ نے ان کا انتقاب اس وقت کیا جب کائنات کا ذرہ ذرہ علمِ الٰہی میں تھا ابھی وجود میں نہیں آیا تھا پھر اللہ نے میرے بابا کو پیدا کیا ہدایتوں کا سلسلہ شروع ہوا سراتِ مستقل کی دعوت دی جانے لگی میرے بابا نے اپنی ذمہ داری انجام دی اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے بابا سے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہو اور اگر میری بارگاہ میں واپس آنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ تو میرے بابا نے اپنی مرضی سے بارگاہ پروردگار کا انتخاب کیا اور میرے بابا روانہ ہو گئے والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کے آپ نے یہاں پہ ایک پیرہ گراہ ختم کیا اس کے بعد دوسرا پیرہ گراہ آگے بخاتی ہیں اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اے بندگانِ خدا انتم یا عباد اللہ انتم نصبو اے بندگانِ خدا دیکھو پیغمبر دین لے کر آئے دین کا بوجھ تم نے اٹھایا پیغمبر قرآن لے کر آئے قرآن کا بوجھ تم نے اٹھایا پیغمبر وحی لے کر آئے وحی کا بوجھ تم نے اٹھایا تمہارا کام یہ ہے کہ رسول کی تعلیم ساری کائنات تک پہنچاؤ ساری امتوں تک پہنچاؤ لیکن کیا بات ہے کیا وجہ ہے تم تعلیمات کو بھول دیں وزعیم حق لکن فیكم وعہد قدمه علیکم وبقیت استخلفها علیکم کتاب اللہ الناتق والقرآن الصادق والعمر الصادق بینت بصائره منکشفت سرائره متجلیت ظواہره مقتبتن بھی اشیاؤ قائدن الیرزوان اتباہ معدن الیرنجات استماع بھی تنال حجج اللہ المنورا ومخارمہ المحذرہ فرماتی ہے کیا ہو گیا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پیغمبر نے دو گران قدر شہ چھوڑی ہے ایک ایسا بقیہ ہے جو پیغمبر نے چھوڑا ہے وہ بقیہ تمہیں یاد ہے کیا ہے استقلصہ علیکم کتاب اللہ الناتق ایک اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے اللہ کی بولتی ہوئی کتاب کون ہے بولتی ہوئی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے روزے کے بارے میں کہیں سے کچھ شکل شباہ ہے حج کے بارے میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے قرآن کی کوئی تفسیر جاننا چاہ رہے ہیں آپ کو اسلام کا کوئی حکم نہیں معلوم ہے جائیے قرآن سے پوچھئے قرآن سے معلوم کیجئے لیکن یاد رکھو قرآن کبھی جواب نہیں دے گا قرآن کی طرف سے ہم جواب دیں گے چونکہ ہم قرآن ناطق ہیں بقیت استخلفہ علیکم کتاب اللہ ناطق اللہ کا لطف کرنے والا کلام کرنے والا ایسی کتاب جو بولتی ہو وہ صرف ہم اور ہمارے اہل بیت ہیں ہمارے گھرانی کی افراد ہیں قرآن سے جو بھی پوچھو گے قرآن کبھی نہیں بتائے گا ہم قرآن کی نمائندگی کریں گے بقیت استخلفہ علیکم کتاب اللہ ناطق والقرآن الصادق اور یہ قرآن جو کہ صادق ہے اور صامت ہے سچا ہے مگر خاموش ہے یہ قرآن اس کے دامن میں حرام موجود ہے یہ بتائے گا کہ کہاں کہاں کون سی کون سی چیزیں حرام ہیں کہاں کون سی چیز انجام دے سکتے ہو کون سی چیز انجام نہیں دے سکتے اس کے اندر فضائل موجود ہیں اس کے اندر بہت سے مستحبات کا تذکرہ ہے اس کے اندر بہت سے پروردگار عالم کے احکام کا تذکرہ ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں مگر بتائیں گے تو ہم بتائیں گے بیان کر رہی ہیں بڑے فضائل بیان کر رہے ہیں وَحُدْبِهِ تُنْعَالُ حُجَدُ اللَّهِ الْمُنَوَّرَىٰ قرآن ہی کے ذریعے سے اللہ کی نورانی حجتوں کو پا سکتے ہو قرآن کے ذریعے سے اللہ کی نورانی حجتوں کو پا سکتے ہو یہ جملہ آپ سن رہے ہیں اس کو آپ سمجھنا بھی چاہیں گے تو ایک سلوات پڑھیں تو سمجھاؤں آپ کو ایک سلوات پڑھیں بلند آواز قرآن کے ذریعے اللہ کی حجتوں کو سمجھا جا سکتا ہے کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ سے کہا تھا نا تلاوت کیجئے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں تلاوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے اَفَا آدَمُ رَبَّهُ فَوَا آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہت گئے جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے مینن پڑھا جب مینن پڑھا تو کہا جب آدم نبی ہو کے بہت گئے تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں یہ آپ نے پڑھا تو اب آپ اہلِ بیت کے پاس گئے ہیں یا آج کے دور میں علماء کے پاس گئے ہیں تو اب علماء کے پاس جائیں گے تو وہ اہلِ بیت کا اشارت بتائیں گے کہ آدم نے نافرمانی کبھی نہیں کی اس نافرمانی سے مراد ترکِ اولاہِ گناہ نہیں ہے جب معصوم بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم تو سمجھے کہ آدم نے گناہ کیا آدم نے گناہ کہا کہ ترکِ اولاہ کیا ہے ترکِ اولاہ گناہ نہیں ہوتا آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت تک پہنچے جا عرب و قول ملک و صفن صفا تمہارا رب آیا اور فرشتے صف میں کھڑے ہوئے کہ سب بستا تھے تو آپ نے کہا کہ ارے اللہ آتا ہے اللہ جاتا ہے یہ تو آنا جانا انسان کی صفت ہے کیا اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے تو پھر مجھ میں اور اللہ میں فرق کیا رہا وہ بھی آتا جاتا ہے میں بھی آتا جاتا ہوں تو ہمارا اللہ کو ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ اہلِ بیت کے پاس جائیں گے اہلِ بیت بتائیں گے کہ اللہ نہیں آتا اللہ کا فیض آتا ہے اللہ کا کرم آتا ہے اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ کے آنے سے مراد فیضِ الٰہی کا آنا ہے رحمتِ پروردگار کا آنا ہے دیکھا آپ نے اگر معصوم یہ نہ بتاتے تو ہم عام لوگوں کی طرح سمجھتے کہ ان کی بھی توحید جس طرح سے ہے عام لوگوں کی ہماری بھی توحید ایسی ہے نہیں ہماری توحید الحمدللہ معصومین کی پیروی میں نہائیت بہترین توحید ہے علی والی توحید ہے زہرہِ مرضیہ والی توحید ہے قرآن نے کہا قرآن کہتا ہے یداللہ اللہ کا ہاتھ ہے ہم نے جب اللہ کا ہاتھ پہا تو سمجھے کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں تو اب آپ یہاں پہ پوچھیں علماء سے پوچھیں معصومین سے پوچھیں علماء بتائیں گے معصوم کے حدیث کو بیان کریں گے فرمائیں گے کہ یہاں ید سے مراد ذریعہ ہے وسیلہ ہے یعنی کیونکہ لیا جاتا ہے ہاتھ سے دیا جاتا ہے ہاتھ سے ہاتھ سے لیا جاتا ہے دیا جاتا ہے اس لئے یداللہ کہا جاتا ہے اور اللہ جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اہلِ بیعت کے ذریعے سے دیتا ہے اہلِ بیعت کے وسیلے سے دیتا ہے اس لئے اہلِ بیعت کو یداللہ کہا جاتا ہے تو یہ ہیں اللہ کی حجتیں اگر آپ نے قرآن کریم کی ان آیتوں کو دیکھا اور صرف اس کا ظاہری مطلب مینن سمجھ لیا تو پھر اس سے انسان کو صحیح ہدایت نہیں ملے گی جب تک معصوم کی بارگاہ میں نہیں آئے گا لہذا قرآن پڑھیں قرآن سے ہماری حجتیں معلوم ہو سکتی ہیں بیوی بیان کر رہی ہیں قرآن کی فضائل بیان کر رہی ہیں اس کے بعد اب احکام کے فلسفے کی طرف آ رہی ہیں آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بی بی کا یہ خدبہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بہت طولانی ہے بہت لمبا ہے اگر اس کے الفاظ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں تو دس مجلس بیس مجلس تیس مجلس چالیس مجلس پچاس مجلس کافی نہیں ہیں ہاں بہت سی مجلسوں کی ضرورت ہے اگر ان الفاظ کی تشریح کی جائے تو یاد جلدی جلدی بڑھ رہے ہیں احکام کے فلسفے کو بیان کرتی ہیں فرماتی ہیں فجعل اللہ الیمان تدخیرا لكم من الشرک والصلاة تنزیہا لكم من الكبر والزکاة تزکیہا للنفس ونماعا في الرسل والصلاة تنزیہا عن الكبر والحج تشهیدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب وطاعتنا نضاما للملا وطاعتنا نضاما للملا وامامتنا عمانا من الفرقا والجهاد ازا للإسلام وذلا لأهل الكفر والنفاق والصبر معونة على استیجاب الأجر والأمر بالمعروف والنحی عن المنكر مصلحة للعامة وبر الوالدین وقایتا من السرخة وسلط الارحام من ساعتا في العمر ومن ماتا للعدل والقصاص حقنا للدماء والوفا بالنظر تعریضا للمغفرة وتوفیت المكائل والمضاز تغیيرا للبصر والشرب وشرب الخمر تنزیحاً عن الرجل واشتناب القصر حجاباً عن اللعنا وترك السرقة اجاباً للعفة وحرم اللہ الشرق اخلاصاً له بالربوبية فاتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَعَطِئُ اللَّهَ فِي مَا عَمَرَكُمْ بِهِ وَنَحَاكُمْ عَنْهُ فَإِنْهُ إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ ایک صلوات پڑھے محمد وعال محمد بی بی کی عظمت کو سمجھئے بی بی کی معرفت حاصل کیجئے خطبے کے فقرات سے بی بی کے فضائل کو سمجھئے کمالات کو سمجھئے فرماتی فَجْعَلَ اللَّهُ الْإِمَانَ تَطْحِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْق پس اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے شرک سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے کیا مطلب شرک بیماری ہے ایک برے قسم کا بیکٹیریاز میکروز ایسی بیماری ہے جو بہنے والی ہے نقصان پہچانے والی ہے انسان کے عقیدے کو اسلام کو دین کو دین کی تعلیمات کو شرک ایسی چیز کا نام ہے یہ جو بیکٹیریاز ہیں یہ جو بری بیماریاں ہیں یہ ختم ہو سکتی ہے ایمان کے ذریعے سے ایمان کی دوا سے ایمان کو اللہ نے شرک کے لیے تطہیر بنایا ہے یہ شرک کو پاک کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تو جہاں ایمان ہوگا وہاں شرک نہیں ہوگا الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے یہاں ایمان ہے چونکہ فرشِ عزائِ زہرہ سلام اللہ علیہہ فرشِ عزائِ حسین فرشِ عزائِ ماسومین سے ہمیں درس ملتا ہے ایمان کا ہمیں شرک سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے لہٰذا ایمان کی اس دولت کی بنیاد پر شرک سے ہم پاک ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ایمان شرک کی تطہیر کر دیتا ہے شرک کو پاک کر دیتا ہے ہتا دیتا ہے شرک کو لیکن ہم تو بہرحال مختصر ہیں دنیا میں ہماری تعداد اور لوگوں کے نسبت کم ہے یہ ایمان ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے لیکن قرآن کی آیات ان لوگوں کے لیے میں پر دوں ایک آیت کریمہ یہاں پر دوں جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی رکھتے ہیں کیا ایسا بھی ہے ہاں ہے سورہ یوسف کھولے آیت ایک سو چھے میں جائیں وَمَا يُؤْمِنُوْا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ ان میں اکثریت اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی وَهُمْ مُشْرِقُونَ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں یعنی ان کے ایمان میں شرک ملا ہوا ہے تو اکثریت کے ایمان میں شرک ملا ہوا ہے دیکھیں اکثریت میں کون ہے اور ان کے ایمان میں شرک کیسے ملا ہوا ہے جب ہم حج پہ جاتے ہیں اور وہاں ہم جنت البقی جاتے ہیں تو ہمیں اس آیت کا وہاں نمونہ مل جاتا ہے اس آیت کا مطلب وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اکثریت کے ایمان میں شرک مخلوط ہے قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے بس اس سے زیادہ نہیں فَجَعَلَ اللَّهُ الْاِمَانَ تَطْحِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْقِ وَالصَّلَاةَ تَنْذِيحًا لَكُمْ عَنِ الْقِبرِ اللہ نے نماز قرار دی ہے کہا نماز پڑھو صبح کی بھی پڑھو کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے ایسا نہ ہو کہ صبح کی نماز لحاف کی اندر ہو اس کے لیے بھی اٹھنا ہوگا زہمت کرنا ہوگا دو جگہ نماز لکھی جاتی صبح کی نماز جو فرشتے رات بھر رہتے ہیں عمال لکھتے رہتے ہیں وہ صبح اس کی نماز اپنے ریجشٹر میں نوٹ کر کے چلے جاتے ہیں صبح کے جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی اس وقت آتے ہیں جب وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ بھی اپنے ریجشٹر میں اپنے اس نامع عمل میں جو اس کے لیے لائے ہیں لکھ لیتے ہیں دونوں جگہ لکھا جاتا ہے یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ دونوں جگہ لکھا جاتا ہے یہ نماز تکبر سے روکتی وصلاة تنظیحا لکم عن القبر قبر سے پاک کرتی نماز میں خشو ہے کس کے لیے اللہ کے لیے نماز میں خضو ہے کس کے لیے اللہ کے لیے نماز میں اللہ کے لیے رکوع ہے نماز میں اللہ کے لیے سجدہ ہے سجدہ تو انتہائی ذلت کا نام ہے انتہائی تظلل کا نام ہے یہی وچہ ہے جب عبد اپنے ذلت کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے اگر اگر نماز پہنے والے کو پتا چل جائے کہ اس پر کتنی رحمتیں سجدے کے عالم میں نازل ہوتی ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اگر اسے علم ہو جائے لما رفع راسہ من السجود تو کبھی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائیں یہ تکبر اکثر وہ لوگ جو نماز نہیں پہتے ان میں اکثریت تکبر کرنے والوں کی ہے جو نماز نہیں پہتے ان میں اکثریت متکبرین کی تکبر کرنے والوں کی ہے وَالصَّلَاةَ تَنْزِيحًا لَكُمْ عَنِ الْقِبْرُ وَالزَّكَاةَ تَذْكِيَةً لِلنَّفْ زکاة نفس کو پاک کرتا ہے یہ جو آپ خمس دیتے ہیں جو حقوق ادا کرتے ہیں یہ سارے چیز کیا ہیں یہ ساری چیزیں انسان کو پاک کرتے ہیں قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب کوئی اگر حق لاکے دے رہا ہے خمس دے رہا ہے زکاة دے رہا ہے تصدق کر رہا ہے تو اسے آپ لے لیجئے یہ جو آپ لے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ ضرورت مند ہیں آپ پریشان حال ہیں نہیں یہ نہیں ہے اس کو لینے کے ذریعے سے تو تحیرهم آپ انہیں پاک کر دیں گے وَالزَّكِيهِمْ آپ ان کو صاف سترہ پاکیزہ بنا دیں گے ان کا تذکیہ کر دیں گے دیں گے سارے ہمارے آمال دکھاوے کے لیے ہو سکتے ہیں مگر روزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ روزہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام ہے پیاسے رہنے کا نام ہے بہت سی چیزیں جن کا دل چاہتا ہے ان سے بچنے کا نام ہے مفترات روزہ سے بچے روزہ کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز واجب ہے مشقتوں کو اٹھاتا ہے گرمی شدید پڑھ رہی ہے تھنڈک شدید پڑھ رہی ہے موسم عجیب ہے روزہ کئی کئی گھنٹوں کا ہے اٹھارہ سولہ سترہ گھنٹوں کا ہے تب بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو یاد رکھو وہاں ریاکاری نہیں ہوگی وصیامت تسبیت النل اخلاص روزہ اخلاص کو پائے دار اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنے والی چیز کا نام ہے اللہ نے اس لیے روزہ رکھا ہے تاکہ اخلاص تمہاری اندر پیدا ہو وصیامت تسبیت النل اخلاص حج کروگے دین کی امارت بلند ہوگی دین کی امارت بلند ہوگی دین پھیلے گا دین کا چرچہ ہوگا جب وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کروگے ایک کہاں کا ہے ایک کہاں کا ہے ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہوگی وہاں معلوم ہوگی اے وہاں کی حالات آپ نے پوچھا آپ کی حالات کو اس نے پوچھا کیسے ہیں کس حالت میں ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے دین اسلام کے لیے کیا ہو رہا ہے اس طرح سے لوگ جب اسلام کی تشویش میں رہیں گے تو اسلام کے بلندی کو بھی سوچیں گے اس کی ارکان اتنے ہیں اتنے عمال ہیں اس سے دین کو بلندی حاصل ہوتی ہے تشیل الدین والعدل تنسیقا للقلوب اللہ نے عدل کو رکھا ہے یہ جناب زہرائے مرضیہ فرما رہی ہیں زہرائے مرضیہ جب یہ ساری چیزیں فرما رہی ہیں تو سوچئے حضرت کی عبادت کرشی ہوگی بی بی کا روزہ کیسا ہوگا بی بی کی نماز کرشی ہوگی بی بی کی زکاة کیسی ہوگی بی بی کی عبادتیں کیسی ہوں گی فرماتی ہیں والعدل تنسیقا للقلوب اللہ نے عدل کو رکھا ہے تاکہ دلوں کے اندر نظام صحیح ہو جائے نظام کیسے کہتے ہیں نظام ایسی ہی ہے جیسے آپ تشبیح کا دانہ ہے یہ کیسے منظم ہے سو دانے اس کے اندر کیسے پیرو دیئے گئے ہیں لیکن اگر دھاگہ ٹوٹ گیا تو یہ سارے موٹی سارے دانے بکھر جائیں گے بی بی فرماتی والعدل تنسیقا للقلوب عدل ایک دھاگے کا نام ہے اگر یہ دھاگہ ٹوٹ گیا تو دلوں کا نظام خراب ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے کوئی کسی کے پاس میں ہی رہے گا ہر ایک دوسرے سے دور دور رہنے لگے گا اگر عدل ہوگا تو ایک دوسرے سے قریب رہو گے ایک دوسرے سے محبت رہے گی ایک دوسرے سے انصاف رہے گا عدل ہوگا تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں جس معاشرے کے اندر عدل ہو انصاف ہو وہاں آپ دین کی بات پہنچائیے اتنی آسانی سے پہنچ جائے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہر ایک اس کو ایکسپ کرنے کے لیے تیار رہے گا کیوں تیار ہے ایکسپ کرنے کے لیے کیونکہ عدل ہے کیونکہ انصاف ہے وَالْعَدْلِ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ وَطَاعَتْنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ اور ہماری اطاعت کرو گے پوری ملت اسلامیہ منظم رہے گی متحد رہے گی یک جا رہے گی ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا بشرتے کہ ہماری اطاعت کرو یعنی اگر ہم نے کہہ دیا فدق ہمارا ہے تو پھر دلیل نہ پوچھو گواہ نہ طلب کرو کیا گواہی کے لیے آئے تطحیر کافی نہیں کیا گواہی کے لیے آئے مبدد کافی نہیں کیا گواہی کے لیے قرآن کی آیات کافی نہیں نہ پوچھو ہماری اطاعت کرو تاعتنا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ دیکھو ہم کو کنارے کر دیا ہمیں چھوڑ کے سقیفہ چلے گئے کیا لگ گیا اور آج تک کیا ہو رہا ہے کتنے لوگ مارے گئے کتنے لوگ قتل ہوئے کتنی عورتیں بیوہ ہوں کتنے زبا خانے بن گئے جہاں لوگ زبا کیے جاتے رہے جہاں علی کا نام سنا بس نفرت پیدا ہوئی قتل کر دیا علی کے نام پہ اتنی نفرت تھی کہ علی کا نام سنتے تھے تو قتل کر دیتے تھے دیواروں میں چنا دیتے تھے دیواروں کے اندر اسے چن دیتے تھے صرف بغض علی میں ہم سے دوری اختیار کرنے کی بنا تاعتنا نظاما للملہ وعمامتنا امانا من الفرقہ ہماری امامت اختلاف سے امان کا نام ہے ایک امام جماعت ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کتنے متحد ہو کے نماز پڑھتے ہیں جب اس نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد آپ نے بھی مل کے کہا جب وہ رکو میں گیا تو آپ گئے جب وہ سجدے میں گیا تو آپ بھی گئے یہ چند محدود لوگوں کی امامت کرنے والا شخص ہے کہ جس میں چند افراد نہائیت متحد ہیں یہ اتنے دائرے میں امام ہے لیکن جو کائنات کا امام ہے اگر اس کی بات مان لیں اور اس کے اعتبار سے روک چلیں تو پھر کتنا بڑا اتفاق ہوگا آپ کو صرف اشارہ کرنا ہے وقت نہیں زیادہ صرف اشارہ کرنا ہے صرف ایک فتوہ آیا تھا ہاں بہت زیادہ دن بھی نہیں ہوئی ایک فتوہ آیا تھا کہ دائش کا مقابلہ کرنا ہے جبکہ وہ ہمارے لیے بھی نہیں تھا وہی کے لیے تھا دیکھئے وہاں کے لوگ کھڑے ہوئے ایک فتوہ نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا اور اس کے بعد ایسا ان کا قلعہ کما کیا ہے کہ آج تک وہ سر اٹھا کے سامنے نہیں آ پا رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے لوگ وہ سب تیار تھے لیکن کہا ہمیں تمہاری ضرورت ہمیں نہیں ہے ایک فتوہ تو اگر امام امت ہو کائنات کا امام ہو کیا عالم ہوگا وَإِمَا أُمَّتًا عَمَاؤُنًا مِنَ الْفُرْقَ وَالْجِحَادَ عِزَّا لِلْإِسْلَامِ اور جہاد اسلام کی عزت کے لیے رکھا گیا ہے وَدُلَّنْ لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ اور اہلِ کُفْر کے زِلَّت کے لیے رکھا گیا ہے وَالْصَبْرَ مَعُونَتًا لَسْتِجَابِ الْعَجْرِ اور صبر کو ایک مدد کے توقع رکھا گیا ہے صبر کرو تاکہ عجل حاصل کر سکو وَالْعَمْرَ بِالْمَعْرُوْ وَالنَّحْيَعَنِ الْمُنْكَرْ مَسْلَحَةً لِلْعَامًا زہراءِ مرضیہ فرماتی ہیں عمر بالمارو نحیعنِ الْمُنْكَرْ میں ایک عوامی مصلحت پائی جاتی ہے ایک عوامی خوبی پائی جاتی ہے لہٰذا اس کی بھی پابندی کرو وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَقَایَتًا مِنَ السَّخَةِ مَا بَابْ کے ساتھ نیکی کرتے ہوگے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے وَقَایَتًا مِنَ السَّخَةِ وَسِلَةً عَرْحَامِ مِنْ سَعْتًا فِي الْعُمْرِ وَمِنْ مَاةً لِلْعَدَدْ دیکھو اپنے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو وہ آپ سے دور رہنا چاہتے ہیں مگر آپ دون نہ رہیے کم از کم سلام کیجئے دعا کیجئے پریشانی میں پہنچئے ہاں اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے دو فائدہ ہے مِنْ مَاةً لِلْعُمْرِ مِنْ سَعْتًا فِي الْعُمْرِ ایک تو عمر بڑھے گی ایک سلح رحمت تیس سال عمر بڑھ جاتی ہے مِنْ سَعْتًا فِي الْعُمْرِ وَمِنْ مَاةً لِلْعَدَدْ آپ کی فائملی بھی آگے بڑھے گی آپ کا خاندان ترقی کرے گا پروردگار عالم یہ دے گا وَسِلَةَ الْعَحَامِ مِنْ سَعْتًا فِي الْمَاةً لِلْعَدَدْ وَالْقِصَاسَ حِقْنًا لِلْدِّمَانِ اللہ نے شریعت اسلام میں قصاص رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ ہر انسان دوسرے کو قتل کرنے کے درپر نہ ہو بلکہ اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا تو یہ خون کو محفوظ کرنے کے لیے ہے وَالْقِصَاسَ حِقْنًا لِلْدِّمَانِ وَتَوْفِيَةَ الْمَقَائِلِ مَالْوَمَالِ وَالْمَوَازِينَ تَغْيِيرًا لِلْبَخْثِ اور جو یہ کہا گیا ہے کہ وزن ٹھیک کرو اپنا ناپ ٹھیک کر لو بزنس کر رہے ہو تو ڈنڈی نہ مارو ترازو کی ڈنڈی صحیح رکھو ناپ تول میں کہیں سے کمی نہ رکھو تغییرا لِلْبَخْ تاکہ تمہارے لیے کبھی کوئی کمی نہ آنے پائے چونکہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں جب آپ جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے تو مکمل حاصل کرتے ہیں لیکن جب آپ کسٹمر کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہی ایسا کیوں کرتے ہیں لہٰذا پروردگارِ عالم کو یہ چیز پسند نہیں توفیت المقائل والمواد تغییرا لِلْبَخْ وَاشْتِنَعَوْ بَلْقَفْ حِجَعَوْ بَنْ عَنِ اللَّعْنَا اور دیکھو ایک دوسرے پہ الزام نہ لگانا یہ وہ تو ایسا ہے فلاں تو ایسے ہیں وہ تو اس طرح کے ہیں ہر ایک کے بارے میں عید جو اچھالتے ہو کبھی ایسا نہ کرنا اور خاص طور پر کسی پہ زنہ کا الزام نہ لگانا حرام کام کا الزام نہ لگانا اگر الزام لگاؤ گے تو اس کے لئے آپ کو گواہ لانا ہوگا زنہ کا الزام لگایا ہے اس کے لئے گواہ لانے ہوں گے اگر گواہ نہیں لاسکے اگر نہیں لاسکے کیا ہوگا اسی کوڑے لگیں گے یہ قرآن نے کہا ہے اگر گواہ نہیں لاسکے کسی کو کہی دیا زنہ زادہ اور ثابت نہیں کر پائے قرآن کہتا ہے کہ اسے اسی کوڑے لگا دیے جائیں کیوں اپنے برادر ایمانی اپنے برادر ایمانی پہ ایک الزام لگاتے ہو ثابت بھی نہیں کر پا رہے ہو اس طرح سے اگر لوگ کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا معاشرے کا لہذا کبھی آئیتا نہ کرنا وَشُعُبُ الْخَمْرِ دیکھو اللہ نے شرب خمر سے منع کیا ہے منع کیا ہے کیوں تاکہ نجاستوں سے دور رہو شراب نجیس ہوتی ہے لگ جائے ہاتھ میں تو بھی نجیس ہے ایک بھون بھی لگ جائے بی بی فرماتے فرماتے یہاں تک پہنچتی ہیں اَتِعُ الْفَتَّقُ اللَّهَ اللہ سے ڈرو وَعَتِعُ اللَّهَ فِي مَا عَمَرَكُمْ بِهِ وَنَحَاكُمْ عَنْهُ اللہ کی اطاعت کرو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تم باز رہو فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَعُدِهِ الْعُلَمَاءِ یاد رکھو اگر واقعی خوف کسی کی اندر پیدا ہو سکتا ہے اللہ کا تو وہی لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں اللہ کا جو علمانے سے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَعُدِهِ الْعُلَمَاءِ اور تم حضرت یہ فرماتی ہیں بی بی یہ فرماتی ہیں کہ تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو شریعت اسلام کا جاننے والا کہتے ہو اپنے کو علمان شمار کرتے ہو تمہارے اندر خوف نہیں ہے خوفِ الْعِلَمَاءِ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَعُدِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کے بندوں میں اللہ سے درنے والے صرف علماء ہوتی ہیں ہاں عزیزو لیکن ایسا دور آ گیا ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں میں سے کسی سے درتا ہے تو وہ علماء ہیں کیونکہ یہی دین خراب کریں گے یہی دین برباد کریں گے زہرہِ مرضیہ کے سامنے جتنے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے جاننے والے دانشور اور دانشمند کہلاتے تھے یہ اور بات ہے کہ ان کو اببہ کے معنی بھی نہیں معلوم تھے ہاں فا کہتا ہوں وہ اببہ قرآن میں آیا ہے اس کا مطلب انہیں نہیں معلوم تھا ہاں عزیزو میں جلدی جلدی آگے بڑھ جاؤں تاکہ آپ کا وقت میں صرف ضروری کام میں ضروری جملے میں صرف کر دوں اس کے بعد جناب زہرہ کیا فرماتی ہیں ذرا اس جملے کی طرف توجہ دیجئے ثم قالت علیہ السلام ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ وعبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہی اقولوا اودا وبدعا ولا اقولوا ما اقولوا غلطا ولا افعلوا ما افعلوا شططا لقد جاكم رسول من انفسكم عزیزن علیہ ما عاندتم حریصن علیکم و بالمؤمنین رعوف الرحیم فینتعزوہو تعریفوہو تجدوہو عبیدون نسائکم و آخابن عمیدون رجالکم ولن اعمل معذی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہی و سلم ایک سلوات پر ہے محمد 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 فرماتی ہیں اعلمون انی فاطمہ جان لو کی یقین میں فاطمہ وعبی محمد میرے بابا محمد ہے اقول عودا وبدعا جو بات میں شروع میں کہتی ہوں وہی بات میں آخر تک کہتی ہوں اقول عودا وبدعا ولا اقول ما اقول غلطا یاد رکھو کبھی میں غلطی نہیں کرتی میں معصومہ ہوں میری رسمت پہ قرآن دوا ہے لا اقول ما اقول غلطا میرے قول میں غلطی نہیں ہوتی میرے گفتار میں کہیں سے خطا نہیں ہوتی میرے بیان میں کہیں سے لفظش نہیں ہوتی میرے کلام میں کہیں بھی کوئی خطا نظر نہیں آتی وَلَا أَفْعَلُوا شَطَطَةً اور میرے فیل میں بھی کبھی حس سے تجاوز نظر نہیں آئے گا وَلَا أَفْعَلُوا شَطَطَةً میں معصومہ ہوں میں مرکزِ عصمت پہ ہوں جب پروردگارِ عالم کو اپنے نبی کا تعارف کرانا ہوا میرے شوہر علی کا تعارف کرانا ہوا میرے بیٹے حسنین کا تعارف کرانا ہوا تو مجھے مرکز بنایا تھا مرکز مجھے بنا کے تعارف کرانا تھا ہم فاطمتوں وَعَبُوْحَا وَبَعَلُوْحَا وَبَنُوْحَا یہ فاطمہ ہیں دیکھو فاطمہ کو سمجھ لو پھر یہ سمجھو یہ ان کے بابا ہیں یہ ان کے شوہر ہیں یہ دونوں ان کے بچے ہیں لَا أَقُلُ مَا أَقُلُوا غَلَطَ وَلَا أَفَلُوا مَا شَطَتَ لَقَدْ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِّنْ عَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتٌ حریصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ میں اپنے بابا جیسا دل رکھتی ہوں میرے اندر میرا دل بھی بلکل طرح رہا ہے تمہاری ہدایت کے لیے لیکن افسوس کہ تمہیں ہدایت نہیں لینا چاہیتے میرے بابا بہت حریص تھے چاہتے تھے کہ لوگ ایمان میں آئیں مگر کچھ لوگوں کا ذرف ایسا نہیں تھا اس قابل نہیں تھا کہ وہ ایمان لائیں فَإِنْ تَعَذُوْهُ وَتَعْرِفُوْهُ تَجِدُوْهُ عَبِيدُونَ نِسَائِكُمْ مجھے پہچانو میرا نام بھی جانو میرا حسب بھی جانو میرا نسب بھی جانو اور دیکھو میں کس سے منصوب ہوں ہاں عزیزو پس یہی پہ میں اسے روکتا ہوں اس بیان کو روک دیتا ہوں بی بی کی معارفت ایک معارفت تو یہی ہے کہ آپ جان لیجئے کہ بی بی کا احترام رسول کا احترام ہے بی بی کی عزت رسول کی عزت ہے بی بی کی ویسی ہی عزت کرو جیسے رسول کی عزت کرتے ہوں جب بی بی کو فرما دیا رسول نے کہ یہ میری روح ہے میری جان ہے تو وہی برطاؤ کرو جو ایک روح کا مرتبہ ہوتا ہے کیا اسے ہی برطاؤ کیا گیا کیا اسی طرح کا برطاؤ کیا گیا ہاں عزیزو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ایک مرتبہ مولا علی کو بلاتی ہیں یا علی مجھے معلوم ہے کہ میری موت کب آئے گی میں دن بتائے دیتی ہوں وقت بتائے دیتی ہوں مکمل تفصیل بتائے دیتی ہوں کہ کب میری موت آئے گی ایک مرتبہ مولا علی فرماتے ہیں اے دخترِ رسول من عین لکل علم کہاں سے اپنی موت کو جانتی ہو وَنْقَطَعَنَّ الْوَحِ وَحِی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اب کیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اور آپ دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں فرمایا ہاں میں جانتی ہوں میرے بابا بھی آئے تھے بابا نے بھی بیان کیا ہے کچھ وسیعتیں کی وسیعتوں کے بعد فرمایا یا علی آپ مجھے غسل دیجئے گا لیکن لا تکشف عنی میرا لباس نہ اتاریے گا فَإِنَّ تَعْرَةٌ مُتَعْرَةٌ میں معصومہ ہوں میں پاک و پاکیزہ ہوں حکم الہی یہ ہے کہ غسل دیا جائے لہٰذا غسل دیجئے لیکن رات میں غسل دیجئے گا رات میں کفن پہنائیے گا رات میں دفن کیجئے گا وَلَا تُعْلِمْ آَحَدًا وَلَا تُعْلِمْ آَحَدًا کسی کو بتائیے گا نہیں کسی کو خبر نہ دیجئے گا رات کی تاریخی میں میرے جنازے کو دفن کیجئے گا حاضی دو ایک مرتبہ تباہ زہرہ مرضیہ بس طرح شہادت پہ ہیں بس طرح شہادت پہ ہیں بی بی ایک مرتبہ فرماتی یا علی جبرائیل آگئے مجھے سلام کر رہے ہیں جبرائیل کہتے ہیں السلام یقروک السلام آپ کو خداوند سلام نے سلام کہا ہے اے دختر رسول خدا آپ پر اللہ کا سلام ہو بی بی سلام جبرائیل کو علی سے بیان کرتی ہے تھوڑی دیر گزری فرمایا میکائل آگئے ہیں میکائل مجھے سلام کر رہے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر اور گزری آپ نے فرمایا ملک الموت ازرائیل آگئے ہیں اپنے پروں کو مشیق و مغرب نے پھیلائے ہوئے ہیں ایک مرتبہ فرماتی ہیں آکے مجھے سلام کر رہے ہیں عزیزو عزیزو یہاں جی یہاں پہ یہاں پہ جو ازرائیل ملک الموت آئے یہ بھی بغیر بی بی کی اجازت کے نہیں آکتے بی بی اجازت دیں گی تب ہی آئیں گے اجازت دیں گی تب ہی روح قبض کریں گے ایک مرتبہ فرماتی ہے یا قابض الارواح اچھل بی اے روح کو قبض کرنے والے جلدی سے میری روح کو قبض کرو یا قابض الارواح اچھل بی اے روح میں ایک مرتبہ کروں گا اے بی بی آپ کو غسل دیا گیا آپ کو کفن بھی پینایا گیا آپ کو حنود بھی کیا گیا آپ کو آپ کے شاہوں نے غسل دیا رات کی تاریکی میں آپ کو دفل کیا بی بی ذرا کر بلائیے السلام علم مدفون بلا غسلن والا کفن میرا سلام ہو اس مظلوم آقا پر جسے بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا ہاں دادارو ایک مرتبہ ایک مرتبہ کوئی قریب نہیں ہے ذل جناہ سے فرماتے ہیں اے ذل جناہ جب میں شہید کر دیا جاؤں تو میری شہادت کی خبر پہنچانے والا کوئی نہیں بچا کوئی نہیں بچا اے ذل جناہ جب میں شہید کر دیا جاؤں میری شہادت کی خبر خیلے میں پہنچا دینا ہاں دادارو حسین شہید کر دیے گئے اس نے شہادت کی خبر بھی پہنچائی ذل جناہ شہادت کی خبر پہنچاتا لیکن کیسے پہنچا رہا ہے کس طرح کے پہنچا رہا ہے اس نے کیا دیا اپنے موں سے ایک ایک تیر کو نکالنا چروتیا اس کے بعد اپنے موں کو حسین کے خون میں خوب رنگین کیا ارے کیوں رنگین کر رہا ہے اے ذل جناہ تو کیوں رنگین کر رہا ہے یہ ذل جناہ اس لیے رنگین کر رہا ہے کہ کہیں سکینہ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ کیا ذل جناہ نے میرے بابا کا ساتھ چھو دیا کہ چلا رہا ہے اکیلے لیکن اگر سکینہ دیکھی بھی کہ ذل جناہ کا چہرہ خون سے رنگین ہے سکینہ سمجھ جائے گی کہ زندگی میں حسین کو نہیں حسین کو شہادت کے بعد ان کی شفارش تھے کہ قیمہ میں خبر دے گے نہ ذل جناہ آیا قیمے کے پاس آیا اپنے پہروں کو مار رہا ہے سکینہ آتی ہے ایک مرتبہ دیکھتی ہے ذل جناہ ہے میرا بابا نہیں ہے ذل جناہ کے چہرے کو دیکھا خون میں آلود سمجھ گئی اے ذل جناہ میرا بابا چہید کر دیا گیا مجھے یقین ہے تو نے میرے بابا کو زندگی میں نہیں چھوڑا لیکن اے ذل جناہ اتنا بتا دے میں بہت پیاسی ہوں بے انتہا پیاسی ہوں میری پیاس کا اندازہ نہیں لگایا جاتا اے ذل جناہ اتنا بتاتے حل سوکے آدھیں ہاں وہ کوتے لا تشانہ اے میرے بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا مار دھنا گیا ہاں زندہ رو سکینہ اپنے بابا کو پاس آتی ہے بابا کے پاس آتی ہے لاشنی پڑ جاتی ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ بچی ہے جو باپ کو نہیں چھوڑتی لیکن اس بچی کے کان میں ایک آواز آئی اے زکینہ شمر آ رہا ہے ایک مرتبہ نہ مال نہ جانے اس بچی کو شمر سے کیا تکلیف پہنچی تھی ایک مرتبہ لاش کو چھوڑا کنارے ہٹ گئی نننے نننے ہاتھوں کو چھوڑا اے شمر تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی میرے بابا کو پیاسا مال جانا اے مجھے میرے بابا کے پاس رہنے دے میں اپنے بابا کے پاس رہوں گی تو نبی ذاتیوں کو عصیر کرنا چاہتا عصیر کر لے مجھے یہاں پہ چھوڑ دے ایک مرتبہ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے اے اپنے بابا کی لاش سے کیوں چمٹی ہو کیوں لپٹی ہو کیا کروگی بابا کے پاس رہ کے ایک مرتبہ یہ بچی کہتی ہے اے شمر نہیں دیکھتا میرا بابا اس درم ریت پر پڑا ہوا ہے میرا بابا پیاسا مال جانا گیا ہے دیکھ میرے بابا کو لوگوں نے پیسے چھوڑ دیا ہے جب لشکر چلا جائے گا میں فراد سے پانی لاکے میں اپنے بابا کی کٹی ہوئے گردن پر با میں بابا کے پاس رہوں گی بابا کا جس برہنہ ہے میں درختوں سے پتے تو جو توڑ کے لاؤں گی بابا کی لاز کو چھپاؤں گی بابا کی لاز کو دانس دوں گی میں بابا کے پاس رہوں گی بابا کو نہیں سوڑوں گی میرا بابا کو لوگوں نے چھوڑ دیا بابا کو قتل کر دیا میں بابا کے پاس رہوں گی کبھی تو مسلمان کا فاتلہ گزرے گا میں بابا کے پاس رہوں گی مسلمانوں سے کہوں گی اے مسلمانوں مات الغریب السلام ایک مسافر دوریاں سے چلا گئے آؤ جنادے کی نمات پلتے جاؤ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ عَظَلَمُ عَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پروردگارہ تو علم الغیب ہے تو علم الشہادہ ہے انسان کے باطن سے واقف ہے انسان کی نیتوں سے باخبر ہے انسان کی پریشانیوں کو جانتا ہے اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے جو بے اولاد ہونے با اولاد فرما دے ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق نائد فرما آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں باروزگار فرما جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت نائد فرما پروردگارہ ہمارے بزرگوں ہمارے ماں باپ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ وقت کی امام کو ہم سے راضی فرما حضرت کا ظہور ہم سب کیلئے آفیت قرار دے الہی وسیدی ومولایہ اغفر لعولیائنا وکفا عنا آداءنا واشغلهم عن آداءنا واظھر کلمة الحق واجعلها العلیہ واظھر کلمة الباطل واجعلها السفلاء انکا على كل شيء قدیر اللہم صل على محمد آل محمد وعجل فرج